بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے سلامت ہوں گے اللہ بھاگ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے تو جی میں ہوں پاکستانی ویلوگر میں ہوں کراچی سے یہ میرا فاسٹ ویلوگ ہے جیسے کہ آپ لوگانے تھمینیل پر دیکھ لیے ہوگا تو پلیز مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ سب میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں میری آنے والی ہر ایک نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا تو اس وقت میں ہوں نازمہ باد میں اپنی سسٹر کے گھر پہ اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور اب ہم آج ہوگے اپنے گھر پہ یہ میرے گھر کا کیچن ہے اور ہم اپنے گھر پہ ہیں امی ابو ہیں اور میری دو سسٹر ہیں میرے ساتھ ہم تین ہو گئے اور دو بھائی ہیں میرے تو جی میری ایک بی بی بھی ہے اور میں سنگل مادر ہوں اپنی امی ابو کے ساتھ ہی رہتی ہوں تو میں نے یہ ویڈیو سٹارٹ کی ہے آپ سب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز دیکھا کریں جس میں آپ کو بہت ساری انفرومیشن ریسیپیز شاپنگ اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو میری جو ویڈیوز سے بہت پسند آئے گی تو چلے جی ہم یہاں پہ کچھن کا میک آور کرنے لگے ہیں اور یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے ویڈیو کو حتی دو جو کچھن کو میکیا ہے آپکای چھپ گاؤش والشیٹ لے کر آئے ہیں میرے بھائی سبی کو پتا ہوگا اس کے بارے میں تو سبی نے دیکھا ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آج میری ویڈیو میں دیکھ لے کہ یہ ہیٹ پروف ہے اور آئل پروف ہے گریس پروف ہے تو اسے ہم اس دیوار پر لگائیں گے جس کی حالت آپ نے پہلے دیکھ لی تھی اور یہ ہے کچھ اس طریقے سے شیٹ ہے اوپر سے جو ایلومینیم ہے اور بیک سائیڈ پس کے کاغذ کا سٹیکر لگاوا ہے اس کاغذ کو ہٹا دیں گے اس طریقے سے وال پر ہم اسے سٹیک کریں گے اور پھر کسی کپڑے سے اسے پریس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے زیادہ دباکی بھی نہیں کرنا کہ یہ خراب ہو جائے اور باقی دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ یہ نکالتی ہیں ہماری وال پر اور یہ ہے کہ اسے ہم گیلے کپڑے سے ساف بھی کر سکتے ہیں اس پر کوئی آئل گریس ہوئے غیرہ لگ جائے تو آپ لوگ میرے ساتھ جو ہے نا میری فیملی بن کے رہے ہیں سبسکرائب کر لیں چینل کو پھر آپ میرے کچن کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ کتنے عرصے تک ہماری وال پر سٹیک ہوتا ہے تو یہ سائٹیں تھوڑی رہ گئی ہیں اس کے لئے ہم دوسرا کور لائیں گے لگانے کے لئے باقی جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائٹ تھوڑی رہ گئی ہیں ابھی بھائی گئے لینے کے لئے تو باقی جو ہے نا یہ پورا ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا لگے گا فائنلی ہمارے کچن کا میک ہوا رہوچ کا ہے اور یہ اس کا فائنل لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چولا رکھ لیا ہے سینٹر میں سائٹ پہ ہم نے چینی پتی کوکنگ آئل اور سپون وغیرہ رکھ لیا ہے جو کہ آسانی سے اٹھائے جا سکیں اور شیٹ بھی میں نے نیچے جو ہے ڈال دی ہے تاکہ اس پہ کچھ گرے تو ہم اسے چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دو باسکٹیں باقی چینی کا بڑا والا جو ڈبا ہے اور ضرورت کے جو برتن ہے وہ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور بس یہ فائنل لک ہے ہماری کچن کا چینل پہ نیو ہے تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کام کرنے کے بعد ہمیں لگ گئی ہے بھوک اور یہاں پہ اور آئیٹی ٹائم تو یہاں میں کچن میں نیو کچن لک میں جو ہے نا اوپس پریسی بھی ٹرائے کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ نے زیادہ ویڈیو بھی شیئر کر رہی ہوں ایک بول لے لیا میں اس میں ڈال دیتی ہوں دو عدد ایگ دونوں کو میں توڑ دیتی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک شامل کر لیا میں نے بول میں اور اب جو ہے نا میں اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے حضر ضرورت نمک ہاف ٹی سپون اس میں میں نے شامل کر لیا لال مرش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر بھی شامل کر لیا اچھے سے مکس 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 کیا اب اسے میں یہی پہ سائٹ پہ چھوڑ دوں گی اور جو بریڈ ہے میرے پاس اس میں تقریباً چار سے پانچ پیس ہے اور اب میں ان کو تکون کٹ کروں گی اور اسے جو ہے نا ہم نے آرام سے احتیاط سے ہی کٹ کر لینا ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا سے انویج بن جائیں گے مزیدار والے سنیک اور آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں جب بھی بریڈ بچ جاتی ہے صبح کی ناشتے میں تو نیکس ڈے اگر یہ باسی بھی ہو جائے پھر بھی آپ اس سے یہ سنیک بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں اسے اچھے سے کر لیتی ہوں ڈیپ دونوں سائیڈوں سے اچھے سے ڈیپ کیا ہے میں نے اور کوکنگ آئل جو ہے نا وہ تقریباً ون سے ٹو ٹیسپون ہی میں نے فرائی پین میں شامل کر لیا تھا وہ جب گرم ہو گیا پھر میں نے اپنے جو بریڈ ہیں ان کو جو ہے نا فرائی پین میں ڈال دی ہے اب میں اس کو اچھا سا لائٹ اور گولڈن کلر دوں گی آپ کو زیادہ ڈارک پسند ہے تو آپ ڈارک کلر بھی دے سکتے ہیں مطلب اپنی پسند کا کلر دے سکتے ہیں میں سے فرائی کرنے لگی ہوں چلے میں آپ لوگ کو یہ تھوڑا زومنگ سے بھی دکھا دوں اس کا فائنل لک یہاں پہ میں بھائی کیلئے جلی جلی فرائی کرنے لگی تھی سوچا بھائی کو پہ لے دیں اس کے بعد پھر آرام سے اوڈیو بنا لوں گی تو پھر اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ ایک دخش سے ضرور ٹرائی کریں اور اس سے بھی زیادہ اچھی اور مزے والی ریسیپی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اپنے اس چینل پہ تو ایک بار پھر آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس فینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو یہاں پہ یہ فرائی ہو چکے میں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک اور یہاں پہ باریات یہ چائے بنانے کی تو میں نے دودھ اور پانی کو مکس کر کے رکھ لیا ہے فلیم آن کر لیا ہے 32 میں شامل کر دوں گی اور مزیدہ اور سی چائے ریڈی کر لوں گی مجھے چائے بہت پسند ہے آپ لوگ کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو چائے کیسی لگتی ہیں اور ابھی تو ویسی بھی سردیاں آنے والی ہیں تو سردیوں میں تو چائے اور بھی اچھی لگنے لگے گی تو یہاں پہ ہمارے سارے سنیک ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے ہم کھائیں گے چائے کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑا ڈارک پرسن تھا اور باقی میں نے لائٹ ہی فرائی کی ہے اور اپنے لئے ایک ڈارک فرائی کر لیا تھا اور میں نے سوچے چلے ایک لائٹ کھا لیں گے اور یہاں پہ پیاز چماتر لیسن ادرک اور مرشو پڑی ہوئی ہے اس سے ہیا بنائے گی کلکن پنجوں کا سالن بنائے گی اور ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہیں تو بس یہاں پہ ویلوک کرنے لگتی ہوں ایسا نہ ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بور ہو جائے تو اس لئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے رکھیں دعاوں میں اید اپنا رکھیں سارا خیال کل ملتی ہوں ایک نئے ویلوک کے ساتھ کل تک کے لئے اللہ حافظ مجھے رکھیں مجھے رکھیں موسیقی